بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم پاک لوگ گائٹ کے چینل پر خوش آمدید اس چینل پر نا صرف قانون کی بنیادی تعلیم کو اجاگر کیا جاتا ہے بلکہ معاشرے میں احساس کمدری میں مبتلاو لوگ یا وہ لوگ جو اپنے حقوق کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے ان کے لیے بھی کھڑا ہوا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ کیسے ان لوگوں کے حقوق کو تحفظ دیا جا سکتا ہے اور کیسے ان کے حقوق کے لیے کام کیا جا سکتا ہے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے بیل آئیکن کا بٹن دبائیں اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کرنا مد بھولیں تاکہ جب بھی یہاں نئی ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں تو آپ تک پہنچ سکیں فاسٹسٹ اور ایزیسٹ ویگ تو لرن اینڈ انڈرسٹینڈ نوٹ اونڈی لاؤ بٹ سوشل سسٹم آف پاکستان تو آگے آج ہم بات کرتے ہیں ایک اور نئے گا پیپر دانش ویرانہ املاک کا تعرف دماغ کی تقلیق علم پر مبنی مسنوات کوئی جسمانی عمالی مجسم نہ ہو غیر محسوس چیزیں اس لئے اس کا تعین کرنا ایک چلنج ہے کیا عمالی کے اس طرح دوسروں کو اس سے روکنا مشکل ہے قوانین اور طریقوں کی عالمی ہم آنگی میں اضافہ دانش ویرانہ املاک شجرہ نصب سنتی جائدات پیٹنس دانش ویر ڈیزائنر کی تجارت راز کاپی رائٹ سوی جنریز کے لیے تحفظ روایتی علم جگرافیہ اشارے ٹریڈ مارک ایک تعرف ایک ٹریڈ مارک ایک نشان یا نشان گرافک کے طور پر نمائندگی کرنے کے قابل ہے ایک کاروبار کے سامان یا خدمہ سے ممتاز دوسرے کاموں سے جہاں نشانیاں ہیں مورسی نے ہی صلاحیت ہے کی تعمیز متعلقہ سامان یا خدمہ طرح کین بنا سکتے ہیں ریجسٹریشن پر منحصر امتیاز کے ذریعہ حاصل کیا استعمال کریں میمران کر سکتے ہیں کی ضرورت ہے ایک کے طور پر کی حالات ریجسٹریشن کے نشانیاں بسنی ہوں قابل اعتراق گرافک نمائندگی وہ ہے جو تصاویر لائنوں کو استعمال کرتی ہے یا حروف ایک نشانی کو بطور ٹریڈ مارک ریجسٹر کرنے کے لیے گرافک نمائندگی واضح این مطابق خودساختہ آسانی سے قابل رسائی قابل فہم پائیدار اور مقصد اس کے علاوہ نمائندگی کافی حد تک قابل رسائی ہونی چاہیے اور قابل فہم اور ضرورت سے زیادہ کوششوں کی ضرورت نہیں تاکہ عوام اسے سمجھ سکیں ممتاز کی صلاحیت نشانی کو فرق کرنے کے قابل ہونا چاہیے کی طرف سے کسی ایک ادارے کی اشیاء یا خدمات کسی دوسرے کا سامان یا خدمات اس ضرورت کی تعمل کرنے میں ناکامی ایک تشکیل دیتا ہے ریجسٹریشن سینکار کی قطعی بنیاد کے افعال شناک کی اصلیت کو ظاہر کرتا ہے ٹریڈ مارک استعمال کرنے سے دوسروں کو خارج کرنے کا حق رضا مندی کے بغیر کسی کے سامان یا خدمت کی شناک میرٹ پر مقابلے کو فروغ دیتا ہے ریجسٹریشن کی ضرورت ہے مرئی اور مقصوص نشان نہ ہو وضاحتی عام یا فوال ایک جیسی ریجسٹریشن ملتی جلتی نہیں ایک جیسی یا ملتی جلتی اچھی سرویسز کے لئے ٹریڈ مارک دورانی عام طور پر دس سال لا محدود مدد کے لئے تجدید کے ساتھ پاکستان پینل کوٹ 1860 دفعہ 478 تا 486 آئین پاکستان کا باب پانچ تشریح پروپرٹی میں کوئی بھی شامل ہے جائدات میں حق انوان یا دلشسپی منقولہ یا غیر منقولہ اور پیداوار کے کسی بھی ذرائع اور آلات ٹریڈ مارک کی ریجسٹریشن ٹریڈ مارک ریجسٹریشن کے تین ممکنہ راستے قومی ریجسٹریشن ریجسٹریشن کا علاقائی نظام مثال اس کو سمجھیں پھر ہم آگے بات کرتے ہیں کا عمل اور اس کی ریجسٹریشن ٹریڈ مارک فیصلہ کرنا نام فائلنگ سے پہلے کی تلاش درخواست دائر کرنا امتحان اشات اپوزیشن کا فیصلہ تجدید درستگی کا چیلنج تجارت کیلئے چیلنجز انکار کی مطالق بنیاد انکار کے لئے مطالق بنیادیں مخالفت کی بنیادیں باطل کی کاروائی کے زمرے میں آتی ہیں مطالق گرانڈ علامات کی ریجسٹر بیلیٹی سے اخراج جو یہ ہیں غیر مقصوص مثال کے طور پر واحد حروف یا عداد وضاحتی مثال کے طور پر نیپیز کے لئے بیبی ڈائی عام مثال کے طور پر اسپرین اسکلیٹر سلیولی ٹیپ ہور عوامی پالیسی یا خلاقیات کے خلاف عوام کو دھوکہ دینے کا امکان قانون کے ذریعے ممنوع بدنیتی سے بنائے گیا روپالی پالی سسٹر چودہ میں بنیادوں کی بمقابلہ بابا چائنہ سیکشن فیرستے جس کے نتیجے میں ریجسٹریشن کے لیے درخواست مسترد کر دی جائے یہ قطع بنیادی جو لاغو ہوتی ہیں قطع نظر اس کے کوئی دوسرا تجارت نشان میدان میں بمقابلہ مانسٹر ٹیسٹائل میلز بمقابلہ بابا چائنہ بلڈرز اینڈ ڈیویلپرز متعلقہ بنیادیں ایک انکار کے لیے ٹریڈ مارک ایک پرانے تجارت نشان اور سامان یا خدمات کے ساتھ کے لیے جن کے لیے تجارت نشان لاغو کیا گیا ہے یا سامان کے ساتھ ایک جیسے ہیں یا وہ خدمات جن کے لیے پہلے کا تجارت نشان ریجسٹر ہے تجارت نشان کو ریجسٹر نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ پہلے کی تجارت نشان سے مماثر ہے اور اسے ریجسٹر کیا جانا ہے سامان یا خدمات اسے ملتی جلتی یا اور اسے ملتی جلتی ہیں جن کے لیے پہلے تجارت نشان ریجسٹر ہیں اور اس پہ الژن کا امکان موجود ہے عوام کا وہ حصہ جس کے ساتھ وابستگی کا امکان شامل ہے پہلے کا تجارت نشان مطالقہ بنیاد انکار ایک تجارت نشان جو اے پہلے کے تجارت نشان سے مماسل یا اس سے ملتا جھلتا اور ان اشیاء پر خدمات کے لئے ریجسٹر ہونا جو ان سے مماسل نہیں ہے جن کے لئے پہلے کا تجارت نشان ریجسٹر ہے اس حد تک کہ پہلے کے تجارت نشان کی پاکستان میں شہرت ہے روکنے کے لئے ذمہ دار ہیں علیف کسی بھی قانون کی وجہ سے خاص طور پر گزرنے کا قانون تحفظ غیر ریجسٹر ٹریڈ مارک یا تجارت کے دوران استعمال ہونے والا دوسرا نشان اس زیلی دفعہ ایک دو اور تین یا اس سے زیلی بی میں ذکر کردہ حقوق کے علاوہ اے دفعہ کے شک کسی اور حق کی وجہ سے خاص طور پر بزریا کوپی رائٹ ڈیزائن کا حق یا ریجسٹر ڈیزائن کے قانون کی فضیلیت ہے ٹریڈ مارک خلاف ورزی ریجسٹر ٹریڈ مارک کے مالک کے پاس خصوصی ہے ٹریڈ مارک میں حقوق جن کے خلاف ورزی کی جاتی ہے اس کی رضا مندی کے بغیر دیئے گئے علاقے میں ٹریڈ مارک طرف سے علم یا نیت کی کوئی ضرورت نہیں مدہ علیہ کے ذمہ داری سخت ہے نقصان کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت نہیں غلط اور تنسیق ٹریڈ مارک کو غلط کرا دیا جا سکتا ہے اگر وہ ریجسٹر تھا انکار کی متعلق یا متعلقہ بنیادوں میں سے کسی ایک کی خلاف ورزی ٹریڈ مارک کو منصوب کیا جا سکتا ہے بن گیا ہے دی تجارت عام اگر ٹریڈ مارک کو اسی طرح استعمال کیا گیا ہے تاکہ یہ عوام کو گمراہ کرنے کا ذمہ دار ہے دفاع عام طور پر ریجسٹر ٹریڈ مارک کی خلاف ورزی نہیں ہوتی ہے کسی شخص کا اپنے نام یا پتے کا استعمال قسم میار سے متعلق اشارے کا استعمال مطلوبہ مقصد قدر جگرافیہ ایسل وقت سامان کی پیداوار یا خدمات کی فرہامی یا دیگر سامان اور خدمات کی خصوصیات ایم ٹی اے کا استعمال جہاں ان کی نشاندہ ہی کرنا ضروری ہے کسی پروڈک یا سرویس کا مقصد تقابل اشتہارات میں بشرتے کا استعمال ایماندارانہ طریقوں کے مطابق ہو سنتی اور تجارتی معاملات ہیں کس کیس کے کمانین جاری ہیں ٹریڈ مارک شان فوڈ بمقابلہ مشوری کی مصنوعات تجارتی نشان کے کمانین نہیں تھے صرف تجارتی نشان کے مالی کی تحفظ کے لئے بنائے گیا بلکہ اس کے لئے عام عوام کی حفاظت فاروق گی بمقابلہ ٹریڈ مارک کے ریجسٹرارٹ کسی کو منع کیا اپنے آپ کو مناسب کرنے کی کوشش کرنا یا نیک نیتی پر ترقی کی منازل تے کرنا کسی دوسرے کی طرف سے بنائے گئے ساخور یا فرض کرنے یا گاہہ کو دھوکہ دینے کی اس بات پر حقین رکھتے ہوئے کہ سامان تجارتی مال یا خدمات کا تعلق ہے یا کسی اور سے وابستہ اس کے تھے یا اس سے وابستہ تھے شیزان شرر سرویسز بمقابلہ شیزان بیکرز ایک کام کرنے کے لئے گوڈ ویل ٹریڈ مارک کا نام اور انداز سے کاروبار کو مالک نے دیا تھا ایک اور پارٹی سوال کیا خیر قواہی میں تجارتی نشان کا استعمال شامل ہے یا اس کے ساتھ لوگوں کے بغیر غیر سغالی اور تجارتی نشان خون کے رشتدار ہیں جی تو یہاں پر ہمارا آج کا ٹاپک کمپلیٹ ہوا آپ کیا جاننا چاہتے ہیں کیا سننا چاہتے ہیں کیا سمجھنا چاہتے ہیں اور کس طرح ہمارے ٹاپک آپ کے لئے مددگار ثابت ہوتے ہیں ہمیں اس کا فیڈ بیک دینا مد بھولیے گا خوش رہیے آباد رہیے پاکستان زندہ باد